سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ایڈ ڈیفینس سسٹم کسی بھی ملک دفاع کے لیے ایک بہترین اتھیار مانا جاتا ہے اور جس ملک کے پاس جدید ترین دفاعی نظام ہوتا ہے وہ ملک اتنا ہی محفوظ ملک کہلاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوزار بائیس کے مطابق دنیا کے دس سب سے بہترین ایڈوانس اور خطرناک ایڈ ڈیفینس سسٹم کے بارے میں بتائیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کے جانب نمبر ایک آئرن ڈون یہ نظام انٹی مزیز سسٹم میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے یہ ایک کم فاصلے کا ڈیفینس سسٹم ہے جس سے آٹلری اور راکٹ وغیرہ کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے یہ اس وقت صرف اسرائیل کے زیرے استعمال ہے جس کی کارگردگی سے دنیا حیران ہو جاتی ہے یہ ڈیفینس سسٹم ہر موسم میں کام کر سکتا ہے یعنی اس پر گرمی، سردی، برف باری یا بارش آندی کے کچھ اثرات نہیں ہوتے اس کے اندر بیس انٹرسیپٹر میزائل نصب کیے گئے ہیں اس نظام کو اسرائیل کی ڈیفینس انڈسٹری اور فرانس کی رافیل انڈسٹری نے مل کر بنایا ہے اس کی رین ستر کلو میٹر تک ہے اس لیے اس کو کم رین والا ڈیفائی نظام کہتے ہیں رافیل انڈسٹری کے مطابق اس نظام نے اب تک ہزاروں کے قریب راکٹس کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور کامیابی سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی ریشو نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے اس میں جو راکٹ استعمال کیے گئے ہیں ان کی سپیڈ ٹو میک سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے نمبر ٹو براک ایڈ ڈیفینس سسٹم یہ سسٹم بھارت اور اسرائیل نے مل کر بنایا ہے یہ ایک لانگ رین کا زمین سے فضاء میں مار کرنے والا دفاعی نظام ہے اور یہ ہر طرح کے تیاروں، راکٹس، میزائلوں اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے براک ایڈ کو اسرائیل کی ڈیفینس انڈسٹری اور بھارت نے مل کر بنایا ہے اور اس کی تیاری بھارت ڈائنامک انڈسٹری کے ذریعے ہوئی ہے بھارت اس دفاعی نظام کو اپنی تینوں فاج میں استعمال کر رہا ہے براک ایڈ ہتھیار لے جانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے براک ایڈ میزائل براک وان میزائل سے بھی ایڈوانس ورین ہے اس کے اندر جو بھی میزائل لگایا گیا ہے اس کے ذریعے ستر کلو گرام کا وار ہے لے جایا جا سکتا ہے یہ سسٹم ملٹی سسٹم ہے اور کسی بھی خطرے کا پتہ لگانے کے لیے کامیاب ترین سمجھا جاتا ہے اور اس کی رینج سرکولر میں تین سو ساٹھ ڈیگری تک ہوتی ہے براک ایٹ ہر موسم میں کام کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں کئی ایک ٹارگٹ کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے اس کی سپیڈ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میک تری کی رفتار سے جا سکتا ہے اس کی آپریشنر رینج 150 کلو میٹر تک جا سکتی ہے ناظرین نمبر تھری ایرو میزائل سسٹم یہ میزائل سسٹم اسرائیل اور یوکے نے مل کر بنایا ہے اور یہ ایک انٹی بلاسٹنگ میزائل سسٹم ہے جس کی رینج 90 کلو میٹر سے 150 کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے یہ میزائل سسٹم کسی سیٹلائٹ کو بھی گرا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹی سیٹلائٹ سسٹم کی طرح بھی کام کرتا ہے اس وقت یہ سسٹم اسرائیل کے پاس موجود ہے نمبر فور ایسٹر تھرٹی سمارٹ ڈیفینس سسٹم یہ ایک انٹی ویپن اور میزائل سسٹم ہے جو کسی بھی میزائل یا تیارے کو انکاؤنٹر کر سکتا ہے اس کا وزن چار سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے جس کی رینج ایک سو بیس کلو میٹر تک ہو سکتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ چار میک سے بھی زیادہ ہے اس کے ایک لانچر میں تیس میزائل لگائے گئے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہائی ریٹی فائر سسٹم ہے نمبر فائیو ایم آئی ایم وان زیرو فور ایف ٹیفینس سسٹم یہ نظام امریکہ کی کمپنی پیٹریارٹ کا تیار کردہ ہے یہ دفاع نظام دنیا کا سب سے طاقتور سسٹم سمجھا جاتا ہے یہ سسٹم دشمن کے کسی بھی کروز میزائل بلاسٹک میزائل اور سٹیل تیاروں تک کو تباہ کر سکتا ہے اور ہر موسم میں یقصان کام کرتا ہے یہ بھی ایک زمین سے فضاء میں مار کرنے والا انٹی میزائل سسٹم ہے جس کی رینج ایک سو ستر کلومیٹر تک ہے اس کا انتہائی ایلٹی ٹیوڈ چوبیس کلومیٹر تک ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوبیس کلومیٹر کی بلندی تک موجود کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے نمبر سیکس تھارڈ ٹرمینل ڈیفینس سسٹم یہ بھی ایک انٹی میزائل سسٹم ہے جس کو لاکھ ایڈ مارٹن کمپنی نے تیار کیا ہے یہ میڈیم رینج کے بلاسٹک میزائلوں کو اڑنے سے پہلے ہی گرا سکتا ہے اس کی رینج دو سو کلومیٹر تک ہے اور اس کا ایلٹی ٹیوڈ ایک سو پچاس کلومیٹر تک جا سکتا ہے یعنی یہ ایک سو پچاس کلومیٹر کی بلندی تک کسی بھی تیارے میزائل یا ڈرون کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے اندر جو سسٹم لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ کسی بھی میزائل کو اس کے لانچر پیڈ پر ہی گریفت کر کے تباہ کر سکتا ہے اور کسی بھی ٹارگٹ کو شروع میں ہی مار گراتا ہے اس میزائل سسٹم سے آٹھ میزائل ایک ہی وقت میں داگے جا سکتے ہیں اس کی سپیڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سپیڈ دس میک سے بھی زیادہ ہے ناظرین نمبر سیون اس تھری ہنڈرڈ وی ایم یہ ایک روسی ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے یہ بھی ایک زمین سے فضاء میں مار کرنے والا انٹی میزائل سسٹم ہے اس کو روس کی کمپنی ارمانچ نے بنایا ہے اس کی آپریشنر رینج دو سو پچاس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور یہ ایسا دفاعی نظام ہے کہ کسی بھی ڈرون، تیارے یا میزائل کو پلک چپنے میں ختم کر سکتا ہے یہ کسی بھی بلاسٹک میزائل، کروز میزائل اور تیاروں کو بھسم کر سکتا ہے اس کے اندر جو راکر لگائے گئے ہیں ان کی رفتار میک سیون تک ہو سکتی ہے یہ چوبیس ٹارگٹ کو ایک ہی وقت میں انکاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر ایٹ ڈیویڈ سلنگ سسٹم یہ بھی اسرائیل اور امریکہ نے بنایا ہے اور یہ ایک میڈیم اور لانگ رینج دفاعی سسٹم ہے اس کی آپریشنر رینج تین سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے پھر اس کی سپیڈ سات میک سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے یہ دنیا کے خطرناک سسٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ ایک سو ٹارگٹ کو بیعق وقت دیکھ سکتا ہے اور ان کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چوبیس ٹارگٹ اس کی رینج میں بیعق وقت رہ سکتے ہیں نمبر نائن ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم یہ دفاعی نظام روس کا تیار کرتا ہے یہ سسٹم اس قسم کا ہے کہ کسی بھی ہوائی حملے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ فلاں ملک کا کوئی تیارہ حملے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی میزائل داغہ جانے والا ہے یہ سب قسم کے ہتھیاروں یعنی کروز میزائل بلاسٹک میزائل سٹیل تیاروں اور فائٹر تیاروں کو بھی انکاؤنٹر کر سکتا ہے اور ان کو چار سو کلومیٹر کی دوری سے ہی تباہ کر سکتا ہے اس کے اندر کئی ایک سسٹم لگائے گئے ہیں جن میں راکٹ سسٹم میزائل سسٹم اور ایک کمانڈ سسٹم شامل ہیں اس سسٹم میں دنیا کے جدید ترین میزائل نصب کیے گئے ہیں اس کے اندر جو ریڈار ہے اس کی رینج چھین سو کلومیٹر تک ہے اور یہ کسی بھی میزائل یا تیارے کو دیکھ سکتا ہے اس کا لنک پرہران سیٹلائٹ سے بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی بھی تیارے کو دیکھ سکتا ہے یہ نظام بھارت چین اور ترکی نے بھی خریدا ہوا ہے اس کے اندر کئی ایک قسم کے میزائل لگائے گئے ہیں نظی نمبر ٹین اس فائیو ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم یہ سسٹم دنیا میں موجود تمام ایڈ ڈیفینس سسٹم میں سے طاقتور مانا جاتا ہے اس کے اندر بھی جدید ترین میزائل لگائے گئے ہیں اور یہ موویبل سسٹم ہے یعنی اس کو کسی بھی جگہ پر آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اور یہ سسٹم بھی روس کا بنا ہوا ہے اس کے اندر کئی ایک قسم کے میزائل لگائے گئے ہیں اس سسٹم کی رین دو سو کلومیٹر تک ہے یہ کسی بھی دشمن کو لانچر کے فوراں بعد تباہ کر سکتا ہے اس میں مختلف قسم کے چار میزائل لگائے گئے ہیں تو ناظرین اگرامی اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک سسٹم موجود ہیں جو بعد میں کسی ویڈیو میں بتائے جائیں گے آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان